پاکستان کا ایک بڑا نام ٹیسٹ کرکٹر آبید علی ہمارے ساتھ پہنچ ہو دیں آبید کا ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ کے انتہائی ہیروں ہیں آج بہنہوں نے نائنٹی پلس سکور کیا لیکن کیا بات تھی کہ نائنٹی سکور کرنے کے بعد آپ آؤٹ ہو گئے اس کو آگے سنچری تک کیوں نہیں لے گئے جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آبیسلی افسوس ضرور ہے لیکن الحمدللہ ٹیم کو ضرورت تھی جس طرح کا صبح پلان دیا تھا میسپا بھائی نے ایسن جی پیل کی طرف سے میں یہ سیزن کھی رہا ہوں پریزیڈنٹ ٹروفی کا سینئر پلیئرز ہیں اجسر شفیق ہے اور ازر علی تو ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملتے ہیں چھوٹے چھوٹے پلان کر رہا تھا اسی طرح آبیسلی نائنٹی پہ تھوڑا نروس نہیں ہوا تھا مجھے یہ تھا کہ میں اپنی جو شورٹس ہیں اس کو میں یوٹلائز کرتا رہوں تو لیکن ایک ایسا ڈیسیزن ہوا جس کی وجہ سے میں آؤٹ ہو گیا تو یہ پارٹ آف گیم ہے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا اتنا ہی میرے نصیب میں آج لکھا تھا اس میں تو کوئی شکریہ جو منظور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن آپ کتنے کتنے خوش ہیں کیونکہ پانچ سال بعد دپارٹمنٹ کرکٹ جو ہے نے دوبارہ سے بہا لئے اس پر بتائیں جی بالکل یہ بہت اچھا سائن ہے کرکٹرز کے لیے اور پاکستان کرکٹر بورڈ نے یہ جو نیا سیٹ اپ پھر شروع کی ہے پریزیڈنٹ رافی جو ہو رہی ہے دپارٹمنٹ کرکٹ آئی ہے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہم لوگ سکیور ہو رہے ہیں ہم لوگوں کو اچھی کوالیٹی کرکٹ ملے گی تو انجوائے کریں گے ہم لوگ اور پہلے بھی لاس ٹائم ہم کر رہے تھے اب اتنی دیر بعد پھر دوبارہ کرکٹ آئی ہے پریزیڈنٹ رافی دپارٹمنٹ کرکٹ آئی ہے تو انشاءاللہ بڑا انجوائے ہوگا مزہ آئے گا اچھے اچھے کرکٹرز آئیں گے اچھے اچھے پرفارمز ہائلائٹ ہوگی تو انجوائے کریں گے ہم لوگ اچھا ہی بتائیں عابد کے جس طرح پانچ سال پہلے تھی آپ اس کے بیسٹ پلئیر تھے آپ مجھے اچھے طرح یاد ہے کہ آپ نے بڑی اچھی اننگز کھیلی تھی اپنی ٹیم کی طرف سے وہ اور آج کے اس میں کتنا فرق ہے کیونکہ کافی لوگوں کا جو ہیں اس میں سینئر پلئیرز بھی نہیں ہیں اور جونئرز بھی آگئے ہیں تو کچھ فرق محسوس ہو رہے ہیں فرق بیسکلی اب یہ لائف کا حصہ ہے سینئر پلئیرز اب کٹ آف ہوتے جائیں گے جونئر پلئیرز آتے جائیں گے وہ ہی سینئر پڑھیں گے تو اس سے اب یہی ہے کہ انہوں نے کرکٹ کھیل نہیں آگے تو ہم لوگ بھی اگر ساتھ ساتھ کھیل رہے ہیں تو میں بھی جب کھیلتا تھا تو میرے ساتھ تو بہت سینئر پلئیرز کھیل رہے تھے تو اب وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں کہ کئیوں نے کرکٹ چھوڑ دی ہے تو یہ زندگی کا حصہ ہے اور انجوائے کر رہا ہوں کرکٹ کو انہوں نے بھی انجوائے کیا تھا ان سے سیکھا ہم نے جیسے مصبہ بھائی ازر بھائی ازر شفیق اور بھی جتنے بھی پلئیرز گزرے ہیں میں تو مجھے یاد ہے میں یونس بھائی کو شاہد بھائی کو بھی اگینسٹ جب کھیلتا تھا تو میں انجوائے کرتا تھا کرکٹ کو ووچ کرتا تھا عمران فرد اور بھی جتنے بھی گریٹ پلئیرز ہیں یا گزر گئی ہیں جنہوں نے رٹائرمنٹ دے دی ہے تو کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان سے تو دپارمنٹ کرکٹ میں یہی ایک بینفیٹ ملتا ہے ہمیں کہ ڈریسنگ روم ہمیں شیئر کرنا پڑتا ہے وہاں پر ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو انجوائے کر رہے ہیں کرکٹ کو اور اپنی ہنڈر پرسنٹ دے رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کوشش کریں ہنڈر پرسنٹ آپ دے رہے ہیں کوئی خواہش ہے کہ دوبارہ کوئی ٹیسٹ ٹیم ہے یا کومیٹ ٹیم میں آپ کوئی چانس مل جائے موقع مل جائے آپ جائیں جی بالکل آبیسلی ہے یہ زندگی کا حصہ جو میرے ساتھ انسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ پاسٹ ہو گیا ہے میں آگے کی طرف دیکھ رہا ہوں ریجنز کی طرف سے بھی میں کھیلا ہوں اور ابھی دپارٹمنٹ کرکٹ بھی میں کھیل رہا ہوں تو انشاءاللہ میں اپنی پرفارمنس دوں اور گراؤنڈ میرے ہاتھ میں ہے گراؤنڈ میں کوشش کروں اور اپنا ہنڈر پرسنٹ دوں پرفارمنس کروں اور پاکستان کو اگر نیڈ ہوگی پاکستان کو اگر ضرورت ہوگی تو میں انشاءاللہ ضرور میری خواہش ہوگی کہ میں پاکستان کو زبارہ رپیزنٹ کروں میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی پلیئر ہوگا جو ڈومیسٹک کرکٹ ہی کھیل رہا ہے جس نے ہارٹ کا ایشو ہوا ہو اور اس کے بعد دوبارہ اس نے کرکٹ کو کم بیک کیا ہے تو یہ اب پاکستان نے بہت عزت دی ہے پاکستان اگر کھیلوں گا تو میرے لیے بھی خوشی کی ہوگی اور میرے ڈپارٹمنٹ کے لیے میری فیملی کے لیے لائف کا حصہ ہے یہ زندگی تھی بیسٹ آف لگ بیسٹ آف لگ بیسٹ آف لگ اللہ پاکستان